بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب آج ایک بار پھر ہیٹرک ہوئی ویڈیو لنک پر وہ پیش ہوئے اور ہیٹرک ہی ہو گئی لائف سٹریم نہیں چلا اس سے پہلے یہ چار چار اس آئی سی اے کی چار سماتیں ہو چکی ہیں اور پہلی سمات آپ سب چینلز پہ بھی براہ راست گئی اس کو براہ راست نشر کیا گیا کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے دوسری تیسری اور آج چوتھی سمات ہے جس میں عمران خان صاحب ہیں ویڈیو لنک پر اور وہ لائف نہیں جاری وہ فیصلہ آ گیا تھا اس پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے سننا چاہتی ہے یہ جو مقدمہ ہے یہ بالکل پبلک انٹریسٹ کا ہے کیونکہ یہ جو عوام کے پیسے کی اوپر جو ڈاکا ڈالا جاتا ہے اور جو کرپشن کی جاتی ہے یہ اس کا ایشو ہے تو یہ عوامی ایشو ہے اس ملک کے آج جو حالات برے ہیں اس میں کرپشن جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے کرپشن مطلب معاشی نائنصافی تو نائنصافی کی اس میں ہی آتا ہے اور نائنصافی کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ غریب بہت زیادہ غریب ہو گیا ہے اور جو امیر ہے جو ایک خاص طبقہ ہے اشرافیہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے ان کے آنے والی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کے اساسے موجود ہیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غریب دھکے کھا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمال رہا کہ اپنے بچوں کو کیا سمالے اور ان کے بچوں کو کیا سمالے تو یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن کی وجہ سے جو ہمارا ملک ہے وہ معاشی بہران کا شکار ہے تو یہ مقدمہ بیسیکلی اس کے اوپر ہے تو یہ پبلک کا انٹریسٹ ہے اس لیے پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ اس مقدمے کو ہم پھر استعداء کرتے ہیں ایک بار کہ اس کو براہ راست دکھایا جائے یہ استعداء ہے ہماری اور آج عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بڑے فٹ اور زبرتست ان کا جو ایک ان کی جو ان کے چہرے سے جو چیزیں آیا تھیں جو میں دیکھنے کے کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہم کیونکہ کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹو وے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے اور میں صرف لوگوں کو جو جاننا چاہتے ہیں بلکل عمران خان زبرتست فل ان کا مورال ہائے ہے اور وہ تیار ہیں ابھی ان کے آرگومنٹس ہونے ہیں ان کی باری ابھی آنی ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آج انہوں نے فیروزی کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ابھی وقفہ ہے وقفے کے بعد وہ دوبارہ ویڈیو کال پر آئیں گے آدھے گھنٹے کا موزز عدالت نے جو ہے وہ وقفہ لیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو کیس ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آئی سی ہے اور اس کی اوپر یہ چل رہا ہے پہلے جو یہ امنمنٹس انہوں نے کی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آتے ساتھ جو چیز کی وہ اپنے آپ کو ریلیف دیا اور عوام کو تکلیف دی اپنے آپ کو ریلیف دیا اپنے سارے کیسز ختم کیے اور نیب کے جو قوانین تھے ان میں ترامیم کر کے پرسن سپیسیفک ترامیم ہوئی ہیں جنہیں سٹرائک ڈاؤن کیا ہے سپریم کورڈ اپ پاکستان اور اسی کی ریویو چل رہا ہے اور عمران خان صاحب اگر دیکھا جائے اگر ذاتی فائدے کو دیکھیں تو جو نیب کے قوانین ہیں جو بھی یہاں پہ آپ کو پتا ہے جس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کے بعد دیگرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اب جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں وہ کیسز اڑے ہیں اور وہ اڑیں گے کیونکہ وہ سارے بے بنیاد بوگس کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور عمران خان اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے لیکن وہ پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس یوں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب جنہوں نے انیس جانوے میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو وہ کیا انہوں نے میسج دی کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک جہاد پر ہے اور پھر ہم جیسے نوجوان ان کے ساتھ آئے کرپشن نے دیمت کی طرح اس ملک کو تباہ کر دیا چاٹ لیا اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کرپشن ہے ایکاؤنٹیبیلٹی ہے وہ ہو یہاں پہ عالم یہ ہے کہ ایک لیڈر وزیراعظم پاکستان عمران خان وہ لیڈر جو گولیاں کھا کر بھی اس ملک سے نہیں گیا اور دوسرا وہ لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ گولیاں دے کر اس ملک سے چلے گا گولیاں دے کر چکمہ دے کر اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں میرا لیڈر میرے ملک میں رہتا ہے وہ یہی پہ موجود ہیں اور پوری قوم کی ایک ڈیمانڈ ہے جو آٹھ فروری کو لوگوں نے فیصلہ دیا وہ کیا دیا قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ فیصلہ دیا آٹھ فروری کو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دے ہسٹری آف پاکستان کہ ایک لیڈر جیل میں ہے اس کی پارٹی کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے ان کی کیمپین کو بند کیا گیا ہے تمام تر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے الیکشن کا جو نشان ہے جو کہ لوگوں کا حق ہوتا ہے ووٹر کا وہ نہیں دیا جا رہا وہ نہیں ہے وہ چھین لیا ان سے اور پولنگ ڈے کی اوپر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور موبائل فون بند کر دیا گیا اس کے باوجود اس کے باوجود عمران خان نے کلین سویپ کیا الیکشن اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس لیے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس سے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا وہ اپنے ووٹر کو ڈھونٹا تھا اس کے گھر گھر جاتا تھا کہ بھائی میرا انتخابی نشانی ہے میرا منصور یہ ہے آپ مجھے ووٹے ہیں میں آپ کے لیے یہ کروں گا اس پر ووٹر نے کہا نہیں ہم میں نہیں دیکھنا ہمارے لیے کیا کرو ہمارے خان نے ہاتھ کس پہ رکھا ہے وہ کینڈیڈیٹ بتائیں ووٹر نے ڈھونڈا ہے کینڈیڈیٹ اور ووٹ دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پھر بیچ پہ فارم فورٹی سیون آ گیا وہ میں دیکھوں گا اس کو چیک کروں گا تصدیق کروں گا اس حکومت پہ ہمیں کوئی اعتبار بھی نہیں ہے لیکن جو حالت ہے آپ نے دکھائی ہے اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں آرام سے بات کرتے ہیں ابھی کچھ کہا نہیں سکتا میں نے دیکھی نہیں ہے ایک چیز انپریسیڈنٹڈ ہے تو یہ یہ بتاتی ہے چیز کی پوری قوم جو ہے وہ کدھر کھڑی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے عمران خان اوفیشل اس پر عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے قوم کو مختلف چیزوں پہ اعتماد میں لیتے تھے اور تفصیلات بتاتے تھے آپ جا کر وہ دیکھیں وہاں پہ ایک ایک کیس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو جو بات کیے وہ عادثت ثابت ہو رہی ہے چاہے وہ سائیفر کا کیس ہو چاہے وہ توشہ خانہ ہو چاہے وہ القادر کا یہ جو چاہے کوئی بھی کیس ہو عمران خان پہ اتنے زیادہ مقدمات بنایا ہیں کہ سنچری پہ سنچری عمران خان صاحب کر چکے ہیں مقدمات ختم نہیں ہوئے لیکن عمران خان کے حسلہ بھی ختم نہیں ہو جذبہ ان کا اُس چیلنجز کو فائٹ کرنا عمران خان کو اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ چیلنج کو وہ انجوائی کرتے ہیں جتنے چیلنجز عمران خان کو دیتے ہیں وہ اور زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کا جذبہ اور بلاند ہوتا ہے اور اور زیادہ اس میں فائٹ بیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو عمران خان کی کالٹی ہے ماشاءاللہ جو اللہ نے انہیں صبر اور استقامت دیا ہے اور ایک زبردست ایک ایک وہ دیا ہے ان کے اندر جذبہ دیا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی سرخرو ہوں گے یہ ملک بھی سرخرو ہوگا پاکستان پاکستانی قوم بھی سرخرو ہوگی اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب عمران خان ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے کیونکہ پوری قوم نے اپنا فیصلہ کر دیا میں بات کر رہا تھا بیچ میں بھائی نے بولا کہ جب یہ سب کچھ قوم نے کر دیا اور عمران خان نے کلین سوپ کر دیا بیچ میں فوری سیون آ گیا اب مجھے آپ یہ بتائیں ایک فوری سیون دوسرا ریزرف سیٹ جس طرح سے چھینی جا رہی ہیں وہ تو انشاءاللہ عدالت کا اس پہ فیصلہ آئے گا اور وہ ملیں گی عمران خان کی پارٹی کو لیکن لیکن یہ جو جو کر رہے ہیں اور پھر جو کہتے ہیں آپ آگر دھاندلی ہوئی ہے ٹریبونل میں جاؤ تو جو ٹریبونل میں جاتے ہیں آپ ٹریبونل بدل دیتے ہیں کہتے ہیں اب اب یہ ٹریبونل پہ ہم اعتباد نہیں ہے کیونکہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہوتا آپ کی چوری پکڑی جا رہی ہوتی ہے آپ کا جو ڈاکا الیکشن پہ ڈالا ہے وہ جب بالکل پکڑے جانے والا تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جاجی ایک چینج کر دیتے ہیں یہ تو اس طرح ہوا کہ کرکٹ میچ ہرو ہوا ٹاس ہو گیا دونوں ٹیمیں میدان میں اتری ایک میں بولنگ کی ایک میں بیٹنگ کی پورا میچ جب ختم ہو گیا میچ ایک ٹیم جیت گئی تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم رولز چینج کرتے ہیں جو آپ کے چھکے تھے وہ چوکے شمار ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں آ کے رولز آف تا گیم چینج کر دیں یہ نہیں ہوتا جو رولز ہیں وہ رولز رہیں گے پہلے آپ ہی کہتے تھے نا کہ جو آپ فورم پہ جائیں جی ٹریبونل جائیں کون سی دانلی اور جب آپ فارم فوری فائیب نہیں لاسک رہے اور آپ کو پتا ہے وہ کیوں نہیں لاسک رہے کیونکہ وہ کہانی جو بتاتے ہیں وہ وہی کہانی ہے جو کہ باقی فارم فوری فائیب بتا رہے ہیں تو اس لیے اب یہ ہو رہا ہے تو یہ آپ سمجھ لے کہ عوام کے در کھڑی ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس لیے عوامی لیڈر قوم کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ پوری قوم کی جو ہے وہ آواز ہے بہت بہت شکریہ